لا يزال الخیر حیل لا يزال شایئے کہ یہی ٹائم ہے میرا سب کچھ کرنے کا اگر وہ ٹائم قیمتی بن گیا تو وہ چمک جائے گا یہ ٹائم ضائع ہو گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا بسیکلی ہماری سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے میں افسوس کے ساتھ کہوں گا خواہ وہ ہمارے اثری تعلیمی ادارے ہیں کونٹیمپریری ایڈیوکیشن ہے یا دینی تعلیم ہے عمومن طلبہ کو اس بات پہ ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی تعلیم کے اوپر فوکس رکھیں جبکہ یہ قدرت کی تقسیم کے یہ چیز خلاف ہے اللہ پاک نے کسی کو کچھ ذہن بنا کے بھیجا ہے کسی کو کچھ ذہن دے کے بھیجا ہے تو یہ جو علم نفسیات یہ آپ کہلیں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں انٹروورٹ اور دوسرے ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ انٹروورٹ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا میں ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی دنیا ہے اس دنیا کے اندر ان کا روم ہے سٹڈی روم ہے ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اسی طرح ان کا وہاں پہ میکزین پڑھے ہوئے ہیں ان کے وہاں پہ کمپیوٹر پڑھا ہوگا وہ اسی کے اندر مگن رہیں گے یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لوگوں سے زیادہ تعلقات وہ چیز نہیں ہوتی ان کے مزاج جو ہے اس کے اندر وہ وہ سوشل لوگ نہیں ہوتے تو زیادہ گھلنا ملنا بات چیت کرنا نئے دوست بنانا تعلقات قائم کرنا یہ چیزیں ان کو زیادہ پسند نہیں ہوتی اپنی کتاب پڑھنا اپنی دنیا میں مطلب ان کے دن کا اگر آپ کیلکولیشن کریں تو زیادہ وقت جو ہے اپنی دنیا کے اندر گزردہ ہے اچھا ایکسٹروورٹ وہ ہوتے ہیں جو مطلب پڑھائی میں تو شاید اتنے اچھے نہ ہوں لیکن جن کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کریکولر ایکٹیویٹیز ان کے اندر وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے سپورٹس میں آگے آگے ہوں گے اسکول میں کالیج میں یونیورسٹی میں ان کے تعلیمی ادارے میں اگر کوئی ایونٹ چل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے اس ایونٹ میں وہ لوگ پیش پیش ہیں اور اس میں مطلب ارگنائزم ٹیم ٹیم کا حصہ ہیں اس کو ارگنائز کر رہے ہیں اسی طرح آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں بہت لوگوں سے گھلنا ملنا اسی طرح ان کی جو پبلک سپیکنگ ہے وہ بہت اچھی ہے تو اگر ہم ان کا تقابل کریں انٹروورٹ جو ہوتے ہیں اس سے ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے ان کے خداعتمادی کونفیڈنس لیول بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں مطلب اگر ایک آدمی اللہ پاک نے اس کو ایکسٹروورٹ بنایا ہے اور آپ اس کو ایسا ماحول دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور دھکیل رہے ہیں کہ وہ اسی انٹروورٹ والے ماحول کے اندر ہی رہے اس سے باہر نہ نکلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے جو ایک قدرتی طور پر اس کی صلاحیتیں ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ہم ظلم کر رہے ہیں تو ایسا کرنا چاہیے والدین کو پیرنٹنگ ایک بقاعدہ ایک شعبہ ہے ایک پورا ایک فیلڈ ہے اس میں مطلب والدین کو چاہیے کہ جو بچے ان کے وہ دیکھ رہے ہیں مطلب ان میں صلاحیتیں دیکھ رہے ہیں کہ پڑھائی کے علاوہ بھی صلاحیتیں ہیں تو جو صلاحیت نظر آ رہی ہے کوشش کریں ایسا ماحول دیں کہ ان کو پالش کریں تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے وہ جو خداداد ان کی صلاحیت ہے وہ بھی نکھر کے سامنے آئے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلیم کا وقت ہے نا ایڈوکیشن کا جو تعلیمی سلسلے کے دوران غیر نسابی سرگرمیاں طالب علم کے لیے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے انسانی جسم کے لیے پانی ضروری ہے